یہ ہے اس مقدار کیا لکھا ہے اگر آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے کم سے کم اس کتاب کی فرس سے آگائی ہونی چاہیے دیکھئے طبیب کے پاس نسکے پڑے ہیں دوائییں پڑی ہیں اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دوائی کہاں استعمال ہونی ہے کس مرض کے لیے مفید ہے تو اس دوائی پڑی کا کوئی فیدہ ہے کوئی فیدہ نہیں نا اسی طرح کتابوں سے لباری ہیں ہٹی پڑی ہیں بڑی پڑی ہیں لیکن اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ اس میں سے یہ کتاب ہمارے کس موضوع سے تعلق رکھتی ہے ہمیں اس فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں علم کی ضرورت ہے فلاں مسئلے کی ضرورت ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کس کتاب سے حل ہوگا تو علماریوں میں پڑی ہوئی آپ کے گھر میں یا آپ کے جامعہ میں کتابیں آپ کے لیے کوئی رہنمائی نہیں کریں گے اس کے لیے بہتر دریعہ یہ ہے کہ آپ علمارییں دیکھیں اور ان کی کم سے کم پڑھنے کا جو موقع ہے وہ تو ہے ہی کم سے کم اس کی فرس سے آگائی اثر کریں اور یہ بھی میں آپ سے ع اس کر دوں کہ اس وقت آپ کے پڑھنے کا وقت ہے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ آپ کے پڑھنے کا وقت ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں مجسر آئے گا آپ اپنے شیوق سے پڑھیں اے پوچھیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب آپ پر ذمہ داریاں پڑھیں گی تو آپ ان ذمہ داریوں کو ہی نبا سکیں گے زائد مطالعہ کرنے کی آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی اس لیے جتنا خزانہ اب جمع کر لیں گے یہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گا وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بزرگ کہا کرتے تھے بچپنوں میں اوہ پترا کچھ کھالا ایک ہاتھ کام آئے گا کہتے تھے نا اوہ بیٹا کھالو کھالو یہ کھایا ہوا کام آئے گا تمہیں اسی سے جوانی ہوتی ہے انسان کو توانہ ہی ملتی بلکل اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس دور میں حدم کر لو پڑھ لو جتنا پڑھ لوگے یہ بات کے دور میں کام آئے گا جتنا اب آپ اگر اس سے بے لیازی اختیار کریں گے تو بعد میں اگر کوئی کام کرنا بھی پڑھا آپ کو تو آپ ان کتابوں سے پھر محروم ہی رہیں گے ان سے استفادہ کا محق کر نہیں پائیں گے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ان کتابوں اس کو ہاتھ لگانے کا اس لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے وقت کو غریمت جانے اور اس کتاب بینی کا شوق پیدا ہی نہ ہو بلکہ کتاب کا شوق پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھے بھی اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے انہی چند گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں اقولوا قولی هذا استغفراللہ لی ورکم ولی سائر المسلمین